موسیقی کی لیکن وہ اسمبلی کے اندر نہیں گئے تھے وہاں پہ شوکترین صاحب جو ہے نا ان کو اکیلے ہی میں اکیلہ میں اس لئے کہوں گا کہ ان پر کال جو تابر توڑ حملے کیے گئے کسی نے ان کو میرا خیال ہے کو رسکیو کرنے کی بچانے کی کسی نے کوش نہیں کی نوید کمر صاحب کو انہیں دیکھا پیوز بارڈی گا اور کچھ لوگ تھے بڑے بڑے انہوں نے انتہائی ان کو سخت الفاظ ان کے استعمال کیے ویڈیوز آپ نے یقینی طور پر دیکھیں گے شیری مزاری صاحبہ ہی میں خود دالا ہے کہ آپ پتہ ہے بڑی فیر برینڈ ہے وہ بھی تو وہ بھی بلکل وہ اس میں دب کر بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی جواب ان کو کوئی پراپر جو ہے نا نہیں دے سکیں جس سے لگتا تھا کہ وہ شاید کوئی کنوینس نہیں ہے حکومتی پارٹی جو کنوینس نہیں ہے کہ ہم جو یہاں پہ تین سو ساٹھ بلین روپیز کر ہم یہاں پہ نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے پارلیمنٹ کے پرووہ لینے سپیشلی جب یہ دباؤ ہو آپ کے بارے میں یہ خبریں چھاپ رہے ہیں کہ ای 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 ایف جو ہے نا وہ اس کی کنڈیشنیلٹیز آپ نے میٹ کرنی ہے تو اس کے بعد اگر اپوزیشن نے جس طرح کہ انہوں نے ہنگامے کیے بہت سارے انہوں نے غلط الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے تپڑ تپڑی ماری گئی خواتین کے لڑائیں ہوئی پھر اس کے بعد سٹیٹ بینک کا وہ آ رہا تھا سارا کہ سٹیٹ بینک کے کون آ کے اٹانمی دی جاری ہے جس سے وہ یہ حکومت پاکستان پرائیم اسٹر پارلیمنٹ وغیرہ جو ہیں شاید ان کا کوئی ان کا عمل دکھا نہیں ہوگا خاج آسر صاحب نے آ کے بقیادہ جلتی بے تیل کر کام کے ان کے تقریر ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے وہ آگ لگانے والی ہوتی ہے سو لگ رہا تھا کہ حکومتی بنچز جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پرائیم اسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے نا جانے کے وجہ سے وہ ڈیم اور لائز ہوئے ہیں جو ان کی ٹیم تھی اور اس پہ عمران خان صاحب جو سمجھے جاتے تھے کہ اپنے ٹیم کو ہمیشہ فرانٹ سے لیڈ کرتے تھے کرکے ٹیم میں اور اس لئے ان کا نام ہوا تھا اس ایک گریٹ کیپٹن لیکن لگ رہا ہے کہ قوم اسمبلی کے حد تک اس میں پولٹیکر پارٹی کی جب یہ بات ہوتے پارلیمنٹری پارٹی نے وہاں پہ آکے انہوں نے اپنے اپنے ربزینٹ کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جب کچھ مشکل دن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں سکپ کرتے ہیں تو کل کا دن بھی وہی تھا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اوائیڈ کیا ہے انہوں نے خود ہی شوکترین صاحب کو کہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بیڑیوں کے آگے ڈالنا ایک معاورہ انگریزی کا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو بیڑیوں کو آگے ڈال دیا کہ جائیں جناب ان کو فیس بھی کریں مطمئن کریں جیسے آپ نے کیابنٹ میں لوگوں کو مطمئن کیا ہے وہاں پہ ان کے وزیروں کو مطمئن کیا ہے تو اسی طریقے کا جائیں اور ان کو بھی مطمئن کر لیں آپ کے پاس تو کیونکہ آپ تو کیابنٹ میں کہہ رہے تھے یہ میرے اپنے ذراعہ بتا رہے ہیں اگر یہ خان صاحب نے کہا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا امپلائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ نے آج کیابنٹ کے اجلاس میں جو آپ نے بجٹ پیش کیا وہاں پہ ان کے سامنے شیئر کی پریزنٹیشن دی اور بہت سارے ایجیٹیشن کرنے والے جو منسٹر تھے بڑا شدید ریکشن بھی تھا وہ بھی آپ ساتھ کیابنٹ کے سٹوری میں پوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے کون کون وزیر جو ہیں انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں وہاں پہ انہوں نے عوام کو جو خدشات ہیں اپنے خدشات تھے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی زیادہ لوگ نہیں تھے میں سے تین چاہ رہی تھے باقی کی جو کیابنٹ ہے ماشاءاللہ وہ بڑی امیر لوگ ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں ارہ پتی ہیں الیٹ ہے اس ملکے سنتکار ہیں بزنس مین ہیں بڑا پیسہ ہے ان کے پاس ان کے لئے تھی یہ چیزیں مہنگائی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے صرف تین چار وزیروں کے علاوہ کیابنٹ میں جو میرا اس میں ہے زیادہ لوگ اس میں انہوں نے بات نہیں لیکن ایک شدید ریکشن تھا جس کو انہوں نے ہینڈل کیا شوکترین نے اور ان کے ساتھ چیئر میں نے ایس بی آر جو ہیں وہ اشواق صاحب بھی وہاں پہ ان کے ساتھ تھے وہ تو میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے کیابنٹ کے وزیروں کو چپ کروایا اور ان کو اپنے طرح مطمئن کیا تو عمران خان صاحب نے یہ سمجھاؤ گا کہ بھئی صاحب آپ جائے پارلیمنٹ میں بھی آپ ان کو مطمئن کر لیں گے جیسے ہمیں آپ نے سمجھایا ہے پوری کیابنٹ کو پچاس ساٹھ لوگوں کو اور ساہے چپ کر گئے ہیں کہ اگر شوکترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ باتیں بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی تو پھر اس کا مطلب شوکترین صاحب ماشاء اللہ بڑے قابل آدمی ہے پارلیمنٹ کو بھی وہ آ کے ان کو قیل کر لیں گے کنوینس کر لیں گے لہٰذا وہ عمران خان صاحب خود نہیں گئے ان کے ساتھ اکیلے بھیجا اور کوئی زیادہ وزیر بھی نہیں تھے کہ ان کا ڈیفینڈ کرنے والے ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے بڑے صبر کا مظہرہ کیا شوکترین صاحب نے ان کے موں پر جو ان کو سخت باتیں کی گئیں لیکن بات کو ایک آپشن کیا ہے ان کے پاس وہ صبر نہ کرتے تو اور کیا کرتے ہاں اگر وزیر ہیں پاکستان وہاں مجود ہوتے سیٹ پہ تو بہت سارے ایمینیز جو ہیں وزیر جو ہیں ان کے گرد ایک آکے وہ کہتے ہیں نا ایک اس کو حفاظتی دیوار بنا لیتے ہوتے ہیں تو شاید اس طریقے سے یہ ترین صاحب تک ایکسیس نہ ہوتی جیسے نوید کمر صاحب اور پیپس پارٹی کے کچھ لوگ ان کے بینچ پر کھڑے ہو کے ان کے موں پر جس طرح کی گفتگو باتیں اور ان کو آکے ان کو ٹانس کیے نام دیے بڑے برے برے قسم کیے تو شاید اس سے بچ جاتے تو شاکر ترین صاحب نے یہ تو پارلیمنٹ میں جو ہوا آپ نے دیکھا لیکن جیسے میں نے کہا شاکر ترین صاحب کی پتہ چل گیا ہوگا بینک کا پریزننٹ ہونا بینک کو اون کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے پھر پارلیمنٹ میں آنا اور اس کے بعد ان پارلیمنٹیرینز کے غصے کو اینگر کو پلٹیکل جو ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتے اس کو ہینڈل کرنا دونوں بڑی مختلف چیز ہے شاید انہوں نے کسی ایک سوچا بھی ہوگا اچھا خاصا بینک جلا رہا تھا مزے ہو رہے تھے یاشیں ہو رہے تھے کہاں پہ آئے ہیں میں آکے پھاس گئے اتنی مجھے گالیاں جو ہے نا وہ سننی پاڑی گئے بڑی انتی خوفناک قسم کی گالیاں جو ہے نا مطلب دی گئی ہیں کسی کی آکے اس کو چیلنج کیا جائے اس کی اس کی کیا کہتے ہیں اس کی لیولیٹی ٹورڈز اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی آئی ایم ایف کا ایجنٹ آپ کو کہہ دیا جی اور پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی غداری کے نارے لگا دیا جائیں تو میرا کہلے سے بڑی گالی تو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی جو کوئی بھی ہوگا سترین صاحب کے اس سے چہرے سے لگ رہا تھا ویزیبلی ہیز شیکن اب سوال جی آئے کہ اس سے پہلے کیابنٹ میں کیا ہوا کیونکہ دو تین دفعہ ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اس وقت جذبات میں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کر لیں پھر شروع میں انہوں نے آ کے پہلا سال ایم ایم ایف کے پاس گئے بھی نہیں ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایم ایف کے پاس آ کے چلے جاتے تو اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا جتنا آپ ہمیں یہاں پر فیس کرنا پڑ گئے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں اچھا پلس اس وقت عمران خان صاحب انہوں نے کی حکومت کے یہ مسئلہ بان چکا ہے to be or not to be یا وہ کہتے ہیں آگے کہیں پیچھے حکومے والے صاحبے کرتے ہیں تو بھی وہ پھستے ہیں نہیں کرتے تو زیادہ پھستے ہیں سو پھر انہوں نے یہی سوچ ہے کہ کر کے پھسا جائے ٹھیک ہے کہ اکانومی کو اگر سٹیبلائز کرنا ہے اگر آپ نے پھر اس کے بعد لونز لینے ہیں آپ کو پراجیکٹ لون ملنے ہیں اگر اس کو آکے اوکے کرتی ہے تو پراجیکٹ سے آپ کو لون ملتے ہیں بہت سارا پیسہ آجاتے ہیں آپ کے ریزارف وغیرہ وہ بیلس ان کا بہتر ہو جاتے ہیں سپیشلی بارڈ بینک ایشن ڈیویلومنٹ بینک اسلامی بینک اور بہت سارا ملٹی ڈونرز جو ہیں وہ آپ کو پیسہ دینا لگ جاتے ہیں کہ چلیں ای ایم ایف کے ساتھ ان کے مہادے ہو گئے ہیں ان کے آکے چینجز پر کچھ ایگریمنٹ ہو گئے سٹیبلیٹی ہے کہ سٹیبلیٹی کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈونر جو ہیں وہ پیسہ دینا شروع کر دے تو بات سے ایک ارب ڈالر کی نہیں ہے ایک ارب ڈالر سے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری سٹیبلیٹی کھڑی ہوئی ہے جس سے ڈالر جیسے وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی کوشش ہے ایک سو ستر دا کہ اس کو لائے جائے یا اس کو اور اگر اسی طریقے سے ریزارو کو بہتر کیا جائے اور بھی بہت ساری چیزیں خیر اب یہ چیزیں جب کیبلیٹی میں پیش ہوئی ہیں جو اندر کی سٹوری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے جیسے کہ بڑے شدید ریکشن تھا وہاں پہ اور سپیشلی جو چاند منیسٹرز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے وارننگ دی ہیں کہ اس طرح ہے کہ جو ہم بجٹ ہم لا رہے ہیں منی بجٹ لا رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہوگا سیاسی طور پر اور ہم جو اپونینٹس ہیں ان کو آگے سٹنگتن کریں گے ان کے ہاتھ ان کو سٹنگتن کریں گے ان کے ہاتھ ایشیو آ جائے گا اور میڈیا بھی ہمارے پیچھے وہ پڑے گا اور وہ آگے لوگ ان کو بتائے گا کہ آپ کی چمری جو ہے وہ مزید کیسے کھینچی جا رہی ہے لہٰذا ان کے ذہنوں میں خطشات مجود تھے سپیسل جیسے میں پہلے بھی اپنے ویل آگ میں کہا چکا کے پی کے منسٹر جو ہے وہ زیادہ کنسرنلے اس بات پر کیونکہ ان کو دھچکا بڑا لگ چکا ہے وہاں پہ کہ ان کے سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں اور بڑے شہروں کے میرشیب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلی لہٰذا وہ زیادہ بول رہتی ہے اور پرویس خٹک صاحب کو انہوں نے اپنی اس کے لئے ربزنٹیشن کے لئے ٹیبنٹ میں جو اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو پرویس خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کو ربزنٹ کرتے ہیں کے پی کے اور اس میں انہوں نے بھی آکے کی پرویس خٹک صاحب نے اس کے لئے پنجاب سے جو ہیں جو مجھے پتہ آئے گا صرف انہوں نے بات کی ہے شاہمت قریشی صاحب نے بات کی انہوں نے کہناب کا اس کا امپیکٹ ہے کہ ہمیں پولٹیکلی طور پر بھی اس پر نقصانات ہوں گے اور دیگر ایشوز بھی ہمارے لئے سیریس کھڑے ہو سکتے ہیں تارک بیشیر چیما صاحب نے بات کی کیو لیگ کی طرف سے پھر ایمکو ایم جو ہے ان کے وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہناب کی میں خالق مقبول صدیقی صاحب سے ہم بات کریں گے وہ اس پہ کیا ہمیں آگے گئیڈ لیند دیتے ہیں خیر ان کی ان سے بھی بات چیت ہوئی جو مجھے بتایا گیا ہے اس نے ذراعہ نے بتایا ہے انہوں نے ہوکے کار دے گا ٹھیک ہے جب ہم یہاں الائز بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے تو یہ جو میرے لوگ تو اس میں جو مجھے بتایا گیا یہی تھے شیری مزاری صاحب کا بتایا گیا انہوں نے بھی اپنے اپنے خدشات کا اظہار ان تین چار کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ اس پہ ریزسٹنس نہیں دی لیکن یہ بڑے اہم وزیر تھے جن نے بات کی اس پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے انہوں نے شوکترین صاحب انہوں نے کے ساتھ ایپ بی ایر شیئر میں نے اشفاق صاحب تھے تو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اس سے پہلے کہ سوال و جواب شروع ہوں کیونکہ جو ہی جلاس شروع ہوا تو بہت سر منسٹر جیسے میں نے کہا انہوں نے اس پر اپنے آگے ریزرویشن خدشات کے اظہار کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں ہمیں یہاں پریزنٹیشن دینے دیں ہم تمام اس بجٹ پہ جو منی بجٹ پیش کرنے چاہتے ہیں یہ آٹانوی وغیرہ جو بھی ایشوز ہیں ہمیں اتوار پریزنٹیشن دینے دیں آپ کے تمام سوالات کو ہم ایڈریس کریں گے اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ لی جائے گا سو انہوں نے پریزنٹیشن جو دی ہے اس میں وہ یہی دی ہے کہ ایک تو ان کا یہی کہنا تھا جناب کے بہت ساری چیزیں ایمپورٹ کی ہیں جو آلریڈی وہ کہتے ہیں کنسیشن ہم نے دی ہوئی تھی کسی پہ ہم نے 5% جی ایسٹی لگایا تھا کسی پہ 12 تھا ہم ان کو 17% کرنے جا رہے ہیں بہت ساری ان کو چیزوں کو سو وہ یہ کہتے تھے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں آلریڈی وہ ٹیکس کے اس میں مادمی ہیں لیکن ہم نے ان کی ریشو ذرا کام کی ہوئی ہے پھر وہ انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں جو سیل کیا گیا ہے کیبنٹ کو میرے ذراہے کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے کیبنٹ کے وزیر چپ ہوں ہیں انہوں نے یہ کہا جناب ایلیڈ کا مسئلہ ہے امیر لوگوں کا پرابلم ہے جنہیں بس ڈالرز ہیں جو ڈالرز سے بہر سے چیزیں خرید رہے ہیں ان کو ہم آ کے ان کی کنسیشن جو ہے نا ہم ان کو وڈرا کرنے کوشش کر رہے ہیں الٹی میٹی وہی بات کہ یہ دو آر روپے کا صرف عام آدمی پہ جو ہے نا وہ فرق پڑے گا اس سے زیادہ نہیں پڑے گا حالانکہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں اگر اس میں سوئنگ مشین جو ہے سلائی مشین جو ہے غریبوں کے لئے بہت سارے غریب لوگ ہیں کپڑے اپنے سیہ کے گزارہ کرتے ہیں دوسروں کو سیہ کر دیتے ہیں یا پورڈر کا اس کا بتایا گیا بچوں کا ملک کے پورڈر کے بتایا گیا اور بہت ایک اس کی لمبی لسٹ ہے میں اب آپ کا اس میں ٹائم اس میں ویس نہیں کرنا چاہتا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو امپورٹ ہو رہی ہیں لہٰذا اس پہ آپ کو وری نہیں کرنا چاہے ایلیٹ کا مسئلہ ہے ایلیٹ جانے اور ان کے مسائل جانے وہ پیسے دے دیں گے غریبوں کو ہم نے کچھ ٹاچ نہیں کیا یہ کیابنٹ کو انہوں نے وہاں پہ بریف کیا تو اسے پرویس خٹک صاحب نے ایک سوال کیا جس پہ انہوں نے کہا جی ہم ان کو اس کا ہے نا ریفانڈ کا جو ہم نے سسٹم جو ہے بڑا تیز کر دیا ہے اب ہم 48 آورز میں جو ہے نا ان کو ریفانڈ کرتے ہیں لہٰذا اس کی مہنگی بھی نہیں ہوگی ایک ہوتا نا کہ ٹیکس لگ گائے گا بزنس مین جو ہے آگے سے ٹانسفر کر دے گا ان کو عوام کو پبلک کو کہ دیکھیں جی حکومت نے جی ایسٹی بڑھا دیا ہے یا نئی چیزوں پر لگ گیا تو ہم کیا کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ٹیکس ان کو ریفانڈ کرنے ہم نے جو چیزیں وہاں سے ان کا خیال تھا کہ ہم نے کرنی ہے لہٰذا اس کا 48 آورز میں ہم نے آن لائن برقیدہ انہوں نے اس پہ شواق صاحب نے اور دیگر نے ان کو بریف کیا لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ اس پہ آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مہنگائی جو ہے نہیں ہونے دیں گے لیکن اس پہ ایک بڑا جنرل سوال کیا پرویز خٹک صاحب نے انہوں نے کہا یہ بات ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے وہ مہنگائی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو 48 آورز میں اس کو ریٹان ہو جائے گا اس کو ریفانڈ ہو جائے گا کیونکہ ف بی آر نے انہوں کا ٹیکس سیشن کا سسٹم بہتر کر دیا تو انہوں نے کہا جناب کیا ہم نے پہلے بھی دیکھا کیابنٹ میں کچھ کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ اٹھایا گیا پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں جس میں انکشاف ہوا تھا کہ پاکستانی ایکسپورٹر یا پاکستانی بزنس مین یہ انڈر انویسنگ کر رہے ہیں وہ امپورٹر ہو یا آپ کا ایکسپورٹر ہو انڈر انویسنگ کر کے چیزوں کی ویلیو جو ہے نا وہ مطلب لیکھتے کسی آور ریٹ پہ بتاتے کسی آور ریٹ پہ چور بزاری کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے کہ بزنس مین جو ہے وہ انڈر انویسنگ کر کتنے بڑے ہمارے نقصانات کر رہے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے یا ڈالر بچانے کے لیے جو بھی اس کا ان کا سسٹم ہے وہ تو ہم اس کو سٹریم لائن کر نہیں سکے ہم ابھی تک یا ایف بی آر کو یا حکومت پاکستان جو ہے یا سٹیٹ مینگ یا جو بھی ہیں وہ تو ابھی تک کوئی ایسا سسٹم نہیں اور وہ جو اشواق صاحب ہے بی آر چیئرمین جو انہوں نے اب اس پہ وری نہ کریں ہم نے آلریڈی یہ چیزیں جو ہیں ٹیک اپ کی ہوئی یہ سسٹم ہم نے بنائے ہوئے اور ہم وہی والی بات کہ فارٹی ایٹ آورز میں ہم جب ان کو یا ایکسپورٹ وغیرہ یا ایمپورٹ کی جو چیزیں ہو رہی جو ہم نے جہاں پر ہم نے ریفنڈ کرنا ہے جن ایٹمز پہ تو لہٰذا ہم اس کی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے تو یہ تھا انہوں نے جس کے بعد وزیر جو ہیں بقول میرے ذرائع کہ وہ بڑے مطمئن ہو گئے کہ چلیں جی اگر شاکترین صاحب کہہ رہے ہیں ایف پی آر کہہ رہا ہے جناب کہ ہم ان کو قیمتیں نہیں بڑھانے دیں گے ہم نے ٹیکس ری فنڈ کا سسٹم بڑا ایفیکٹیو کر لیا ہے تو چلیں جی ٹھیک ہے بات وہی تھی کہ دیر جو willingness to believe کہ عمران خان صاحب نے بھی یہاں پہ وہی بات کی کہ جناب کس کے لالا کہ ہم یہ کرنے پڑیں گے سٹیپس نہیں کرتے پاکستان ایکانوی جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہوگی تو وزیروں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا لیکن وہاں پر تالیاں بھی بجائی گئیں اس میں کیبنٹ کے جلاس میں وہ بڑی میں لاسٹ پہ آپ کے ساتھ ایک پیس وہ شیئر کرتا ہوں تو وہ تالیاں میں نے پوچھا کسی اپنے ذرہ سے کہ کس بات بھی بجیئے تو انہوں نے کجناب کے کووڈ کے حوالے سے کہ اس پہ ڈاکٹر فیصل جو ہے آساد امبہ رہے شاو قطرین وغیرہ انہوں نے پھر اس پہ بھی بریف کیا کہ دنیا بھر نے پاکستان کی کووڈ کی جو ایفرٹس ہی اس کو انہوں نے آکے اپریشیٹ کیا ہے ڈیفرنٹ وہاں رسالوں کو کوٹ کیا گیا فورمز کا بتایا گیا کہ انہوں نے تمام نے کہا پاکستان کا مادل جو تھا جو کیبنٹ کو بتایا گیا وہ سب سے زیادہ تریف کی گیا پوری دنیا میں اس پر کیبنٹ پر انہوں نے جو ہینا کیبنٹ میمبران نے تالیا بجائی ہیں سو تین سو ساٹھ بلیاں روپیز کے انہوں نے اس طریقے سے مطمئن کے عوام کو کہ جناب کے عوام پہ نہیں لگے گا ٹیکس عوام پہ سے دو ارہ روپے کا لگے گا باقی ایلیٹ پہ لگے گا ایلیٹ جو مگوائے کی چیزیں بزنس مین ہیں میرا یہ خیال ہے وہ یہ اپنے جیب سے دینے والے نہیں ہیں وہ عوام کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یہی چیزیں ہیں بہرحال شاکترین صاحب نے جو بتایا ہے کیبنٹ کو کوئی امپیکٹ نہیں آئے کہ انہوں نے کیبنٹ کو مطمئن کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ واقعی اس کا امپیکٹ آتا ہے تین سو ساٹھ بلین یہ روپیز کا یا وہ جیسے کہہ رہے ہیں کوئی امپیکٹ نہیں ہے اگر سے دوہ روپیہ کے نیٹ ٹیکسز لگیں عوام پہ یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ